جیدہ بچہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں راضی ہیں خوش ہیں باش ہیں اچھا کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ آپ بیٹھے ہوں اور اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں اور باتیں کرتے کرتے آپ کے ذریعے بہت سے سوالات آئے ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہو جائے ایسے سوالات تو ہوتے ہیں نا کبھی اچھا اب اس کے بارے میں کبھی آپ نے ان کے بارے میں یہ سوچا ہو کہ یار اصل ری مطلب اصلیت کیا ہے میرے ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ساری جو زمین یہ کائنات یہ سورج یہ جہاں از جب سے بنے ہوئے ہیں اس کا کائنات کا جو رب ہے خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کا جواب اپنی کتاب کے اندر پہلے سے لوحے محفوظ میں لکھ رکھا ہے تو کبھی آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ میرے ان سوالوں کا جواب یا میرے مستقبل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تو اگر آپ نہیں سنا مطلب کیا بھی ہوگا قرآن پڑھا بھی ہوگا آپ نے ترجمے سے بھی پڑھا ہوگا جیسا بھی ہے اس جذب کی کیفیت میں نہیں پڑھا ہوگا لیکن میں آپ کو چھوٹی سی باوت ہوں قرآن کہتا ہے فَلْحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا اِمَّا شَاکِرَا وَا اِمَّا قَفُورَا فَلْحَمَحَا فَجُورَحَا وَتَقْوَحَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کے دل پر نیکی اور برائی دونوں ہی رکھ دی یعنی اس کو ہم نے القا کر دیا وہ نیکی کرنا چاہے تو بہت آگے جا سکتا ہے برائی کرنا چاہے تو جتنی مرضی کرنا چاہے اس میں کوئی عرض والی بات نہیں ہے اِمَّا شَاکِرَا وَا اِمَّا قَفُورَا ساتھی یہ آنسر بھی دیا اس چیز کا کہ آپ نیکی پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں اور برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں ہاں اگر شکر گزار بندے بن جائیں گے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے نہ شکرے بننا چاہیں یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے تو گویا سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں شکر گزاری کے جذبات لے آئیں یا شکر گزاری کو سمجھ لیں کہ شکر گزاری کیا ہے بیسے شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سا سانس لیجئے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں آپ کے پر موجود ہیں اس کا احساس اور رب زلجلال کے آگے سر کو جکا دینا کہ اے اللہ میرے اختیار میں تو بس تیرے آگے سر جکانا تھا اور مجھے اس خیال کرنا ہے کہ میں نے زندگی میں اچھے ہی عامال کرنے ہیں تو مجھے بتائیے دینا سرات المستقیم کے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے دعا تو مانگیے اللہ تعالی آپ اس شکر کے بدلے میں ساری چیزیں دینا شکر دے گا کر کے تو دیکھئے عمل کی دنیا میں تو آئیوں نظرہ اور عمل کہاں سے ہوتا ہے سوچ سے ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں پوزیٹیف سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی بنتی ہے میرا یہ بڑا یقین ہے مانتا ہوں اس بات کے پر کہ اگر آپ دنیا میں وہ کام کریں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں جو ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ عملے صالح ہیں تو آپ کی یہ دنیا بھی جنت بنتی ہے اس بھی یقین کر کے دیکھئے کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گے انشاءاللہ العزیز خوش رہیے اور خوشیوں کو بانتے رہیے